اسلام علیکم محمد عزیز صدیق اپنے پروگرام میں اس پر اس کے ساتھ حاضر اخیز مدہ اسلام آباد میں کافی مصروف دن آج گزرا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں لاجر بینج کے سامنے سماعت تھی پروہبیٹڈ ممنوع فنڈنگ کے حوالے سے اس پہ تفصیلی بات آپ کے ساتھ میں کروں گا اور آج الیکشن کمیشن نے توہین عدالت کر دی ہے عمران خان صاحب کا پارٹی سربراہ سے ہٹانے کی کیس میں آج قابل زمانت وارنٹ برائی حاضری جاری کر دی ہے عمران خان صاحب آپ کو پتا ہے زخمی حالت میں ہیں اور لاہور میں ہیں ان کے استثناء کی درخواست دی تھی لیکن کمال کی بات ہے انہوں نے باقاعدہ قابل زمانت وارنٹ یہ قابل زمانت وارنٹ پرشان ہوگی جو ہوتی ہیں گرفتاری کی بات نہیں ہوتی ہے یہ آپ پیش ہوتے ہیں آپ کو مچھل کا جمع کرانا ہوتا ہے اور قابل زمانت وارنٹ جو ہے نا وہ سسپینڈ ہو جاتے ہیں اور الیکشن کمیشن کمال کی بات ہے عدالت نہیں ہے الیکشن کمیشن جو بھی یہ کام کر رہی ہے اپنے آپ کو عدالت سمجھ کے کر رہی ہے عدالت تو وہ ہے نہیں بنا وہ ٹرابیونل ہے تو یہاں پھر وہ اختیارات وہی ہیں کہ اپنے آپ کو یہ عدالت سمجھ کے چل رہی ہے تو موقع آگیا ہے کہ اس کو عدالتی اختیارات اس کے سلب کرنی ہوں گے جو اب ہے نہیں اور ویسے ہی اختیارات استعمال کیے جا رہے ہیں میں آپ کے سامنے وہ آرڈر پڑھ دیتا ہوں جو توشا خانہ میں پارٹی سربراہ سے ہٹانے کے حوالے سے پانچ جنوری اکتالی زفر صاحب اور میں پیش ہوئے تھے ٹیم پیش ہوئی تھی پانچ جنوری کو اور باقاعدہ جو الیکشن کمیشن کا نوٹس ہے وہ انڈر چیننج کر کے اور آخر کے جو آخری پیرہ ہے پیرہ بارہ سی ایم کی اندر وہاں ذکر کرتی ہے that the court can interfere the in the e c p decision when those involved the excise of illegal or malefedy or manifestly arbitrary or unjustifiable jurisdiction hence till the next date of hearing no adverse action shall be taken against the petitioner یہ تو عدالت نے روک دیا تھا جو آپ خاضری یقینی بنانے کے لیے آپ جو بھی کام کر رہا ہے الیکشن کمیشن وہ اس کے اختیارات سے تجاوز ہے یہ تو بڑے بڑی وضاحت کے ساتھ بتانا چلوں گو تو ماننا پڑے گا آپ کو وہ اختیارات سے تجاوز ہے اور الیکشن کمیشن اس طرح کے جتنے اختیارات استعمال کر رہا ہے اس کی آئینی اور قانونی حصیت کوئی نہیں ہے اب یقیناً ان کے خلاف توہینی عدالت کی کاروائی شروع کرنی چاہیے میں بات کروں گا اور کوشش کریں گے ہم الیکشن کمیشن کا فیصلہ آ جائے تحریری طور پر کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے زبانی کچھ کہتے ہیں اور بعد میں کچھ ہوتا ہے خبر سارا دن خبر چلتی رہتی ہے اور صبح جب پتا چلتا ہے کہ جناب وہ تو صرف observation تھی ہماری تحریری طور پر ہم رہا ہے تحریری طور پر میں بتا دوں تحریری طور پر اگر یہ آرڈر آتا ہے تو یہ توہینی عدالت ہے اور مجھے کبھی امید ہے کہ تحریری طور پر یہ آرڈر نہیں ہوگا اور سائیڈ بے سائیڈ چلنے کی کوشش کی جائے گی نکلنے کی کوشش کی جائے گی دوسرا معاملہ جو بڑا اہم ہے وہ ممنوع فنڈنگ اور prohibited فنڈنگ اور فارن ایڈٹ پارٹی کے حوالے سے ہے لارجر بنچ اسلام آباد ہائی کورڈ چی جسیس آمیر فاروق صاحب جسیس میاگ گل حسن اور اگزیب اور جسیس بابر ستار کے سامنے ایک متفرق ترخواست دائر کی تھی اسے پہلے میں نے وہ آپ کو پتا ہے خط لکھا ایف آئیے کو کہ ایف آئیے جو ہے اس سارے معاملے سے پیچھے اٹھے ایف آئی آر جتنی کاٹی ہیں اس ریپورٹ یعنی ایک بات میں بتا دوں آپ کو جو یہ کہنے لگے نا کہ امیران خان صاحب کی پارٹی کے انس پرابیڈر فنڈنگ میں سارے فیصلے آ چکے بلکوی فیصلہ نہیں ہیں آج عدالت کے سامنے جب بات ہوئی ہے تو وہ صرف اور صرف اس حد تک عدالت کے سامنے یہ بات رکھ کر عدالت کا بھی پرامہ فیشائی اپینین یہی ہے کہ وہ ایک ریپورٹ ہے وہ ایک فیصلہ نہیں ہے جو کہ الیکشن کمیشن کو ایسے فیصلے کا اختیار نہیں ہے ہاں اختیار ہے وہ شوکاز جاری کرنے کے بعد وہ پلٹیکل پارٹیز رول کی بات ہو رہی ہے پلٹیکل پارٹیز آرڈر چھے کے تحت کاروائی ہے تو اس کی کاروائی اگر آگے چلنی ہے وہ پلٹیکل پارٹیز رول چھے کے تحت ہے اس کا پہلے آز پہلے آہ شوکاز نوٹس جار ہو آز ہارے وجو کا نوٹس جاری ہوگا وہ جاری ہو چکا اور اس کا جواب جائے گا جنرل مرسور صاحب اور میں نے ہاں آرگومنٹ عدالت کے سامنے دیئے ایک متفرق دخواست دائر کی تھی کہ یہ سارے کام روکنے کے حوالے سے کہ یہ سارا جتنا بھی ایکشن لے رہا ہے ان کو روکا جائے ہوں اور الٹی میٹلی جو ہے اس پہ کچھ کا پی پڑھنے نہ جانا یا باقی اترازات تھے وہ میں نے کہا جی میں وہ دور کر دیتا ہوں اور عدالت نے اجازت دے دی ہے کہ وہ آپ اس پہ جو بھی اترازات دور کر رہی ہیں وہ اترازات آپ دور کرتے اگلی جو بات ساری سامنے آپ کے رکھنی ہے وہ سمجھائیے گا بات کو اگلا جو کام بہت ہے وہ بڑا اہام ہے پلٹیکل پارٹیز آرڈری اس کا اپنا ٹو سی تری ہے اور وہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ یعنی کیا کہا گیا میں اترازات آپ کے ساتھ پڑھ دیتا ہوں زیادہ آسانی رہے گی تاکہ آپ سمجھ سکیں گے کہ what is an issue کہ وہ ہے کیا یہ پلٹیکل پارٹیز آرڈر کا جو رول ٹو سی ہے وہ میں آپ کے ساتھ پہلے پڑھ دیتا ہوں کہ اس میں کیا بات کی گئی ہے ٹو سی ٹو کہتا ہے دیفنیشن اس میں سی جو دیفنیشن ہے وہ ہے foreign aided party means a political party which اس کا اپنا جو three part ہے receive any aid financial or otherwise form from any political or political party or a foreign country or any portion of its fund from foreign nationals تو یہ اور foreign nationals کی حوالے سے آپ کو پتا ہے وہ کہا گیا پاکستانیوں کو کہا گیا کہ نوٹ پاکستانی ہیں اور لاہور ہائی کورٹ سے ہم نے وہ کل ادم کروا لیا ہے اتنا portion دوسرا portion بات ہوئی ہے وہ وہ six کے حوالے سے ٹھیک ہے نا جی اور ہاں اور یہاں جو بات کہنا چاہ رہا ہے وہ صرف اتنا ہی ہے the contribution made by members any contribution made directly by any foreign government multinational or domestic corporate public or private from any trade or professional will shall be prohibited and the parties may accept contribution and donation only from individuals یہ وہ relevant معاملہ ہے جس پہ بات ابھی چل رہی ہے second portion جو ہے وہ اس حوالے سے ہے اور اس کے ساتھ ہی اس کا article 15 کی بات کی گئی ہے article 15 بھی آپ کے ساتھ پڑھ دیتے ہیں کہ party کو dissolve کرنے کے حوالے سے بات کیا ہے کہ اگر وہ لفظ جو یاد رکھیے گا جو آہاں اب یہ ہیں اور خاص طور پر یہ حنیف باسی کی اس میں بھی بات آگئے تھی where the federal government is satisfied that a political party is a foreign aidid party or has been formed or is operating in a manner of prejudicial to the sovereignty or integrity of Pakistan and indulging in terrorism it shall make declaration by a notification to the official gazette اب یہاں political party federal government نے کرنا ہے اور یہی آئین کے article 17 سب article 2 کی منشہ ہے آئین کا article 17 سب article 2 بھی background پہ چل رہا ہوگا ہاں سے آپ سمجھ سمجھ سکیں گے کہ issue ہے کیا precisely آپ کو چیزیں سمجھ نہیں ہے کہ معاملات ہیں کیا اور یہ کس طرح یہ سارے معاملے کو آپ کو لے کر چلنا ہے اور یہ اور ساتھ ہی پھر رولز پلٹیکل پارٹی رول چھے کی بات ہوئی ہے کنفیسکیشن کے حوالے سے وہ لفظ ہے where the election commission decided that the contribution of or donations as a case may be accepted by a political parties are prohibited under class 3 of article 6 it shall subject to notice to the political party and after after giving an opportunity of hearing direct the same کہ وہ بقعدہ ضبط کر لیے جائیں گے تو یہاں اب ابھی شوکاس notice جاری ہوگا شوکاس notice کے بعد آگے proceeding جب چلیں گے ساری پھر دیکھا جائے گا اچھا ہو یہ اچھا اب اچھا اب ساری ان باتوں کو جب آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو سمجھ آ جانے چاہیے کہ حالات کیا ہیں اور واقعات کیا ہیں پاکستان تحریک انصاف بڑا مشکل ہے اس کو کتنا کا پھسانا ہے بدنیتی واضح طور پر ہے آج election commission نے نیا وکیل کر لیا اور وہ بھی عدالت کے اندر موجود تھے آج جو بڑی مزدار بات ہے نا وہ بڑی حیران کن بات ہے کہ election commission کے افسران اکبر ایس بابر اور جو آپ کہہ دیں additional attorney journal یا advocate journal اسلام باہد وہ سارے ایک ہی پیج کے اوپر تھے اب ان کا کیا تعلق ہے election commission کا کیا تعلق ہے اکبر ایس بابر کے ساتھ اور باقی لوگوں کے ساتھ اور وہ لگ یہ رائے کہ سارے ایک پیج کے اوپر ہے میں نے جو باہر میں نے جو عدالت کے باہر کی بات بتا رہا ہوں عدالت کے اندر بھی دوسرے سے گفتگو چل رہی ہوتی ہے لگ رہا ہے یہ دوسرے کے ساتھ بہت الائن ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ بہت زیادہ چل رہا ہے یعنی یہ جنڈا نظر آ رہا ہے اکبر ایس بابر کا بھی جنڈا نظر آ رہا ہے باقی لوگوں کا بھی نظر آ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے جنرل لوگوں کی نیندیں حرام کیے ان کے لیے مسائل پیدا کی ہمیں ان کے لیے راستہ نہیں مل رہا ان کو ان کے لیے پریشانی ہے اور بہت زیادہ پریشانی ہے یہ وہ سوچنے والی بات ہے عدالت کے باہر بھی میں آپ کے سامنے اس لیے میں نے پوزیشن رکھ دی ہے اندر جو زیادہ رکھیے گا اس حد تک اب ایک تین پورشن ہے اس کیس کے ایک پورشن تو جہاں تک ہے وہ ریپورٹ کی حد تک تو عدالت کنونس ہے کہ یہ وہ ریپورٹ ہے دوسرا جو جو آپ فورن ریڈ پارٹی کرنا ہے تو اس کی ڈیکلیشن اگر کسی نے دینی ہے تو وہ وفاقی حکومت نے دینی ہے اس میں الیکشن کمیشن کا کوئی تعلق نہیں ہے دور دور تک الیکشن کمیشن کا کوئی کنسر نہیں اور فرق بتایا کہ پہلے قانون میں نئے قانون میں آپ اس طرح کر سکتے ہیں پر پرانے کا دو سو بارہ آرٹیکل کی بات ہو رہی ہے آپ نہیں کر سکتے کمیشن کو اختیار دیا تھا کہ وہ ایسی چیزے سارے رکھتے ہیں تو واحد تیار استعمال اس دور کے اندر نہیں ہو سکتا ہے یہ ولی دوسری بات ہے اور تیسری ہے جو پارٹی کے سربراہ کے طور پر آپ نے ڈیکلیشن دینی ہے وہ والا پوائنٹ جو ہے نا وہ اپنے کل لائیڈل بنچ کے سامنے بحث ہوگی اور عدالت کے سامنے وہ چیز گفت 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 ریپورٹ ہی کہہ لائے گی شوکاس کی اندر جواب وغیرہ دینا یا باقی چیزیں یوں ہیں ابھی فیلال عدالت کیا فیصلہ دیتی ہے میں اپنی اپنی جو میں نے سمیل کیا ہے جو باتوں سے کیا جو کہ رائٹو فیر ٹرائل کی بات ہے ڈیو پروسٹ آف لاکھ کی بات ہے اور ان سب چیزوں کو اگر آپ سامنے رکھ کر دیکھیں تو آپ کے بس ریمیڈی اور کیا یہ وہ سارے معاملات ہیں پاکستان تحریک انصاف کے لیے مسائل آپ کے سامنے ہیں بڑا کم روم ملنا ہے ہر طرف سے بوجھ ہے ہر طرف سے پریشر موجود ہے اور بڑا مشکل نکلنے کا اپریشن جیسا بھی آ گیا عدالت کے ایک ریمارکس تھے کہ یہ اگر صحیح طرح سے پلیٹ کیا جاتا وہاں تو یہ کیسی کوئی نہیں بننا تھا اور اس پہ یقین جو ہیں الیکشن کمیشن کی معاملت بلکل ٹھیک کی جائے گی اور الیکشن کمیشن کو جہاں تک تو ان کا اختیار ہے وہاں تک لے جائے جائے گا تو پھر کوئی راستہ میں نہیں سمجھتا کوئی مشکل ہو یا دکت ہو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو اب الیکشن کمیشن کے سامنے آنے والے وقت میں بڑی تفصیلی یہ ڈسکشن ہوگی انشاءاللہ اجازت چاہتا ہوں اسلام علیکم اللہ حافظ پاکستان زدہ بات